اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں کھانا 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 دیکھنا کسی کو کھانا کھلانے کی تعبیریں کیا ہیں اس کے علاوہ خواب میں کھانے کو مختلف صورتوں میں دیکھنے کی مکمل تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ شخص خواب میں کھانا اور شربت جو کو ملا کر کھائے یا دیکھے تو اس کی تعبیر بد ہے مگر فالودہ وغیرہ دیکھے تو تعبیر اچھی ہے کیونکہ حلوے کی اصل روغن اور شہد ہے اور ان دونوں کی تعبیر مال اور دولت ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کھانا مشکل اور بے مزہ ہے اس کی تعبیر رنج اور اندو ہے اور جو کھانا ترش یعنی کھٹا ہے تو بیماری پر دلیل ہے اور بیٹھا کھانا عیش اور خوشی پر دلیل ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ سونے اور چاندی سے کھانا لیا ہے تو دلیل ہے کہ مال کا نقصان ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں کھانا ہے اور سب کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر عیش سے گزرے گی اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ اس قدر کھانا کھایا ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہ رہی ہو تو اس کے مرنے پر دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ مردہ کھانا کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کھانا گیراں ہوگا حضرت جعفر سادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھیں کہ کسی درویش کو کھانا دیا ہے تو دلیل ہے کہ غم اور ترس اور خوف سے نجات پائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ کسی کافر کو کھانا دیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں کے کاموں میں حق تعالیٰ اس کی مدد کریں گے